آج کا جو کلاف ہے وہ اس میں صرف ہم ایک ابجکٹیو ڈسکس کرتے ہیں یعنی وہ اس کے بارے میں ہے یعنی نومیریکل ابجکٹیو ہے کہ جب ہم پرچیز کرتے ہیں سیکوینس میں مختلف مہینوں میں تو ہم پیمنٹ مختلف ترتیب کے ساتھ کرتے ہیں یعنی ہم فسٹ مند میں پیمنٹ کرتے ہیں 20 پرسنٹ پھر ہم پیمنٹ کرتے ہیں 10% پھر ہم پیمنٹ کرتے ہیں 40% اور پھر ہم پیمنٹ کرتے ہیں 30% اس طرح ہم سیکھویں ہم پیمنٹ کرتے ہیں تو اب ایک مہینہ دیا جاتا ہے کہ اس میں ہم نے ٹوٹل کی اتنا پیمنٹ کر لیا ہے تو آج کا جو انفیقیوس ہے ابجیکٹیو ہے وہ اس کے بارے میں ہے تو دیکھیں کیا کہتا ہے The following is the purchase position for the last month یعنی ہم نے چار مہینے میں purchase کیا ہے جو ہم نے چار مہینے میں purchase کیا ہے وہ position کیا ہے اس طرح ہے دیکھیں ماریج میں ہم نے purchase کیا ہے 10,000 10,000 اپریل میں 30,000 مای میں 40,000 اور جون میں ہم نے purchase کیا ہے 50,000 اس طرح یہ total purchase position ہے for the last 4 months اس طرح پھر کہتا ہے 20% cash is paid in the month of purchase یعنی جس مہینے میں ہم purchase کرتے ہیں اس مہینے میں ہم ہم صرف 20% cash ادا کرتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے 30% in the second پھر second مہینے میں ہم 30% ادا کرتے ہیں 40% in third پھر 40% ہم تیسرے مہینے میں ادا کرتے ہیں and 10% in last یعنی جو بکہ ہے جو 10% رہتا ہے وہ ہم last مہینے میں ہم payment کرتے ہیں اس طرح یہ position ہے یہ کہتا ہے cash paid in june اب ہم نے june میں total payment cash payment کتنا کر لیا ہے یہ required ہے اگر ایک مہینہ یعنی دی جاتی ہے تو یہ تو آسان ہے اب تو یہ چار مہینے ہے ایک مہینے کا 20% باقی ہے دوسرے مہینے کا 30% باقی ہے پھر تیسرے کا 50% باقی ہے اس طرح کچھ position ہے اب ہم کس طرح معلوم کریں گے کہ june میں ہم نے total payment purchase کے لیے کتنا کیا ہے یعنی sunday credit رکھو یہ 40,000 ہے 45 ہے 42 ہے 41 ہے تو یہ آسان ہے یہ ہم آسانی کے ساتھ یعنی اس کے لیے ہم ایک table بنیں گے اس سے پہلے بھی ہم نے sales کے لیے جو یعنی calculation کی دی وہ calculation یہاں پر بھی ہم کریں گے اس طرح ہم یعنی ایک table بنیں گے اس طرح یعنی ہم نے marriage میں یعنی جس مہینے سے ہم start کرتے ہیں marriage ہے یہاں پر marriage ہے اس طرح marriage ہے apparel ہے مائی ہے اور june ہے اس طرح پھر یہ کہتا ہے کہ marriage میں جو ہم نے sale کیا ہے marriage sales marriage میں ہم نے sale کیا ہے apparel میں ہم نے sale کیا ہے مائی کے مہینے میں ہم نے sale کیا ہے اور june میں بھی ہم نے sale کیا ہے یہ sales position کیا ہے یعنی 10 30 40 اور 50 یہ 10 ہے یہ 30 ہے یہ 40 ہزار ہے اور یہ 50 ہے total اس طرح یہ جو purchase position ہے یہ sale نہیں ہے یہ purchase ہے purchase ہے یہ purchase ہے اس طرح اب یہ کہتے ہیں کہ 20% purchase کے مہینے میں 30% 40 اور دا یعنی اس میں ہم یہ 20% یہ 30% یہ 40% اور یہ 10% یہ position ہے اس طرح یہ اپریل ہے یہ پر نہیں ہے تو یہ 20% یہ 30% یہ 40% اور 10% ہم جولائی میں جولائی تو یہاں پر نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے ماہ میں ہم 20% ہم پیمنٹ کریں گے اس میں ہم 30% پیمنٹ کریں جولائی لیکن وہ مہینے یہاں نہیں دی گئے پھر جون میں صرف 20% پیمنٹ کریں گے تو یہ جو ٹیبل ہے اس ٹیبل کے ذریعے سے یہ question ہم آسانی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں یہ 10 ہزار کا یہ پر جو remaining پیمنٹ ہے یہ 10% ہم جون میں کریں گے تو 10 ہزار کا تین بارہ تو یہ بارہ ہزار آتا ہے اس طرح یہ آسان ہے چالیس ہزار یعنی تیس پر سنٹ کتنا آتا ہے یہ چار تین بارہ یہ بھی بارہ ہزار آتا ہے اس طرح اور پچاس ہزار کا بیس پر سنٹ کتنا آتا ہے یعنی دو پائن دس یہ بھی دس ہزار آتا ہے دس ہزار اب ٹوٹل کتنا باتا ہے ٹوٹل جو ہم نے پیمنٹ کر لیا ہے جون میں تو دیکھیں بارہ اور بارہ چوبیس اور دس چونتیس اور ایک ہزار پینتیس ہزار ٹوٹل کیس پیل یعنی اندی منت آف جون تھارٹی فائیو تاؤڈر تو یہاں پر ہم کیا ہے یعنی ای ایٹ کریں گے ٹوٹل پیمنٹ میڈ اندی منت آف جون اید کتنا ہے یعنی یہ ترٹی فائیو تھاؤڈر ہے اس سرہ پرچیز یعنی کبھی کبھار یہ ایسا دیے جاتا ہے کہ پرچیز پوزیشن فر لاسٹ فور قوارٹر فر لاسٹ تری یعنی یہاں پر ہم مہینے کی جاگہ کوارٹر بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں تو یہ مہینہ ہے یہ ٹیبل ہم بنیں گے اس طرح ہم لکھیں گے کوارٹر وان کوارٹر ٹو کوارٹر ٹو کوارٹر ٹو یہاں پر ہے کوارٹر وان پر چیز کوارٹر ٹو پر چیز کوارٹر ٹو پر چیز اگر مہینہ ہے یا اگر کوارٹر ہے یہ ٹیبل ہم بنیں گے اور اس طرح ہم یعنی جو ٹو پیمنٹ پوزیشن ہے یہ ہم آسانی کے ساتھ یعنی فائنڈ اوٹ کر سکتے ہے اس کے علاوہ اگر اپریل کے لیے ہے تو اپریل کے لیے ہم یہ ٹوٹل کریں گے مائی کے لیے ہم یہ ٹوٹل کریں گے ماریج کے لیے اس طرح اگر اس کے علاوہ جولائی ہے یا گست ہے تو بقایہ جو پیمنٹ رہتے ہے جن کے بعد جولائی اور گست اس کے لیے بھی ہم اس طرح ٹیبل یعنی دو مہینے اور بھی بنیں گے اور ہم کیش پیمنٹ پوزیشن یعنی آسانی کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں